پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا قلیل مدتی مجموعی رسد یعنی شورٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو اوپر کی طرف ڈھلان کرتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ قیمتوں کی سطح اپنے آپ یعنی آزاد طریقے سے تبدیل ہوتی ہے اور ریل جی ڈی پی اس کا اثر لیتی ہے یعنی ریل جی ڈی پی قیمتوں کی سطح پر انحصار کرتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم اس کا اُلٹ دیکھیں گے ہم ریل جی ڈی پی کو آزاد رکھیں گے اور قیمتیں ریل جی ڈی پی پر انحصار کریں گی تو یہ ہمارا شورٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا اوپر کی طرف ڈھلان کرتا ہوا یعنی اپورٹ سلوپنگ کرو ہے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہاں طویل مدتی مجموعی رسد یعنی لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو بھی بنا لیتے ہیں ہم نے شورٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کے کرو کی اوپر کی طرف ڈھلان کے بارے میں کہا تھا کیس کی تین وجوہات ہوتی ہیں اور اب جب ہم اس ویڈیو میں ریل جی ڈی پی کو آزاد اور قیمتوں کو انحصار کرنے والا نمبر رہ کر بات کو دیکھیں گے تو ہم ایک طرح سے اس کرو کی اوپر کی طرف ڈھلان کرنے کی چوتھی وجہ کی بات کر رہے ہوں گے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری فطری یا نیچرل پیداوار ہے اگر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ اس سے زیادہ پروڈکشن کریں تو وہ اضافی پروڈکشن کے لیے زیادہ قیمت مانگیں گے لیکن اصل میں تو اس اضافی قیمت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہوگی وہ اپنی پیداوار تو بڑھا لیں گے لیکن انہیں اضافی قیمت سے کوئی اصل اضافی منافع نہیں ہو رہا ہوگا لیکن قلیل مدت یا شورٹ رن میں انہیں ایسا لگے گا کہ شاید اضافی پیداوار سے ان کا اصل منافع بڑھ جائے گا اس لیے وہ اضافی قیمتوں پر اضافی پیداوار کی حامی بڑھ لیں گے اب اسے دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ سلیب دیکھیں اور اس سلیب کے رکبے کو اگر ہم فرم کی یا مارکٹ کی یا پوری ایکانومی کی مجموعی پیداواری سکت کہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایکانومی کی فطری یا پائدار پیداوار شاید یہاں کہیں یعنی اس سلیب کے 85 فیصد رکبے پر پھیلی ہو تو ایسے میں ہم کہیں گے کہ 85% یا 85 فیصد یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے تو اگر ایک فیکٹری کی مکمل قابلیت یہ ہے کہ وہ ہفتے میں 100 گھنٹے چل سکتی ہے تو یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 100 گھنٹوں کا صرف 85 فیصد وقت استعمال کر رہی ہے یعنی فیکٹری کی فطری یا میچرل پیداوار یہ ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 85 گھنٹے پروڈکشن کرتی ہے اور باقی کے 15 گھنٹے کام روک دیا جاتا ہے تاکہ مشینوں کو تھنڈا ہونے کے لیے وقت دیا جا سکے اور مشینوں کی انسپیکشن اور مرمت وغیرہ کی جا سکے لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ اچانک ملک کا دشمن حملہ کر دیتا ہے اور جنگ چھڑ جاتی ہے اور حکومت یہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ پروڈکشن کو ہر حال میں بڑھانا ہی ہوگا کیونکہ ہمیں اور جنگی ساز و سامان ٹینکر وغیرہ چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ملک میں باقی چیزوں کی خپت بڑھ گئی ہے اب ایسے میں لوگوں کو شاید جو عام حالات میں آرام وغیرہ ملتا ہے یعنی فطری پیداوار کی سطح پر آرام ملتا ہے وہ اب نہ مل سکے اب ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹری جو کہ 85 فیصد یوٹیلائزیشن پر تھی اب 90 فیصد اور پھر 95 فیصد پر آنے لگے اور ہوتے ہوتے 100 فیصد یوٹیلائزیشن پر آ جائے اور اب ایسے حالات میں فرمز جو اضافی پیداوار کر رہی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قیمتیں بڑھا دیں حالانکہ قیمتوں کا یہ اضافہ انہیں لانگ رن میں کوئی اصل منافع نہیں دے گا لیکن شورٹ رن میں فرمز کو لگے گا کہ اس اضافی قیمت سے ان کا اصل منافع بڑھ رہا ہے اور اسی لیے وہ قیمتوں کو بڑھا دیں گے فرمز حکومت سے کہیں گے کہ ہماری مشینوں پر اضافی بوجھ پڑے گا جس سے ہمارا مینٹیننس کا خرچہ بڑھ جائے گا اور ہمیں اپنے ملازمین کو اوور ٹائم کی مد میں بہت زیادہ اضافی تنکھاہیں دینی پڑیں گی اسی لیے حکومت جی آپ کو ہمیں پہلے سے زیادہ قیمت دینا ہوگی تو ایک طرح سے ہم یہاں اس کرو کی اوپر کی طرف دھلان کی ہی بات کر رہے ہیں بس زاویہ اس دفعہ تھوڑا سا الگ ہیں یہ کہنے کی بجائے کہ قیمتوں کی تبدیلی کے بعد نظریہ غلط فہمی یا اسٹکی پرائسز کی وجہ سے ریل جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ریل جی ڈی پی کے بڑھنے سے یعنی یوٹلائزیشن کو فطری سطح سے اوپر لے جانے سے بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور اسی بات کو اب ہم پچھلی دو وڈیوز کے تناظر میں دیکھ لیتے ہیں جہاں ہم نے امریکہ کی انیس سو ساٹھ کی دہائی کی ایکانومی کو دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ایکانومی اپنی فطری صلاحیت پر پیداوار کر رہی تھی اور اس کے باوجود ال بی جی انتظامیاں ایکانومی کو عبال دیتی رہی اور ہم نے اے ڈی اے ایس موڈل کے ذریعے دیکھا کہ ایسا کرنے سے امریکہ میں مہنگائی بے قابو ہو گئی لیکن اب ہم نے اس وڈیو میں جو بات دیکھی تو اس کے بعد ہم اپنے موڈل کی طرف جائے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے ال بی جی انتظامیاں لوگوں سے مزید پیداوار کرنے کو کہتی رہی اور حکومتی اہدہ داران ایکانومی کی یوٹیلائزیشن کو فطری پیداوار سے آگے لے جاتے چلے گئے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ریل جی ڈی پی فطری شطح سے اوپر جانے لگے تو فرمز زیادہ قیمتیں اور لوگ زیادہ تنخواہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اب یہ بات بلکل صاف صاف دکھ رہی ہے کہ ایسے میں مہنگائی کا جن تو بے قابو ہو کر ہی رہے گا تو یہ تھا ایک اور زاویہ جہاں ہم نے دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار قیمتیں ہی آزادانہ طور پر تبدیل ہو رہی ہوں اور ریل جی ڈی پی اس کا اثر لے رہی ہو بلکہ کبھی کبھی اس کا اولٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ریل جی ڈی پی اوپر جائے تو قیمتیں اوپر جائیں اور ریل جی ڈی پی نیچے آئے تو قیمتیں بھی نیچے آ جائیں اور اس عمل کو یا اس ساری بات کو ہم شورٹ رن ایگریگیٹ سپلائے کے کرو کی اوپر کی طرف ڈھلان کی چوتی وجہ بھی کہہ سکتے ہیں موسیقی